یاد قوث عظم یاد قوث عظم یاد قوث عظم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابی کا یا نور اللہ پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اور کرزمدنی چینینہ کے ناظرین ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے سپیشل پروگرام پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میں خوش آمدیت کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس پروگرام میں کچھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف کے بارے میں پیاری پیاری باتیں شیئر کرتے ہیں تو آج ہم سنیں گے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی کتنے رحم دل تھے اور لوگوں سے کتنی محبت کرنے والے تھے اور آپ کسی دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے جیسے ہی کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا تو آپ اس کی فوراں مدد کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بچوں فوراں مدد کرتے ہیں ہوا کچھ اس طرح یوں کہ خانکہ میں خانکہ شریف وہ جگہ ہوتی ہے بچوں جہاں کوئی بزرگ رہتے ہیں کون بزرگ وغیرہ جو بزرگ علیہ رہبہ ہوتے ہیں وہ جہاں رہتے ہیں نا اس کو خانکہ کہتے ہیں تو ہوا کچھ اس طرح کہ خانکہ کے باہر ایک مرتبہ ایک عورت اپنے چھوڑے سے بچے کو گودھ میں لیے زور زور سے رو رہی تھی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اتنی زیادہ عمر کے نہیں تھے آپ بھی چھوڑے سے پیارے سے بچے تھے جب آپ نے اس عورت کو زور زور سے روتے ہوئے دیکھا اب آپ سے رہا نہیں کیا آپ نے ان سے فوراں پوچھ لیا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں اب وہ عورت کہنے لگی بیٹا میرا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے میرا یہی بچہ تھا اور یہی میرا سب کچھ تھا جب یہ بیمار ہوا تو میں اس کو اس خانکہ والے بزرگ کے پاس دم کروانے کے لیے لا رہی تھی کہ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا کیا ہوگیا بچوں راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اگر وہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں گے تو میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ بھی مجھے صبر کی تلقین کر کر یعنی صبر کا کہہ کر دوبارہ چلے گئے ہیں اب وہ عورت جو تھی وہ دوبارہ دونے لگ گئی اب وہ زور زور سے انہوں لگی تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اب رہا نہیں کیا کیونکہ آپ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ارے دیکھو تو سہی آپ کا منہ تو بالکل زندہ ہے وہ تو کھیل رہا ہے تو جب اس عورت نے لاش پر سے کبڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ بچہ واقعی میں زندہ تھا اور وہ ہاتھ پاہوں ہلا کر کھیل رہا تھا تو پیارے بچوں اتنے میں وہ خان کا والے بزرگ بھی باہر آ گئے اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ یہ ساری بات سمجھ گئے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ نے سرچ کر دیا اور اس بچے کو زندگی دے دی اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنی لاتھی اٹھائی اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہی طرف آنے لگے اب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھوڑے سے بچے تھے بلکل آپ لوگوں کی طرح وہ بھی ننے مننے سے تھے اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ خان کا والے بزرگ ان کی طرف آ رہے ہیں وہ بھی لاتھی اٹھا کر اب آپ کی طرف کوئی بھی ڈنڈا لے کر آج ہے لاتھی اٹھا کر تو آپ کو ڈر لگے گا دائر سی بات ہے اب جب انہوں نے یہ دیکھا غوث پاک نہیں تو غوث پاک کیا کرنے لگے بھاگنے لگے اب وہ لاتھی والے بزرگ بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگے اب بھاگتے بھاگتے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان کی طرف چلے گا ہے اور زور سے آواز لگائی کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ اتنے میں کیا اتنے میں قبرستان سے تین سو مردے کھڑے ہو کر غوث پاک کی مدد کرنے لگے اب یہ کیا تھا غوث پاک دور سے مسکرانے لگے تو جب خان کا والے بزرگ نے یہ دیکھا تو پھر سارا ماجرہ سمجھ گئے پھر آپ فرمانے لگے کہ بیٹا ہم آپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے آپ جو ہیں وہ ہم جیسے نہیں ہیں کیارے بچوں اور کٹس بندی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی کتنے رحم دل تھے اور لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے بلکہ جب دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے تو فوراں ان کی مدد کر دیا کرتے تھے اسی لئے تو آپ نے فرمایا کیارے دیکھو آپ کا منا تو بالکل صحیح ہے پھر جب آپ نے یہ کہا تو اللہ پاک نے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو سچ کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص بندوں کی باتوں کو سچ کر دیتا ہے اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے بچوں جب بھی ہم کسی عالم دین سے ملیں یا کسی بڑی ہستی سے ملیں جیسا کہ ہم امیرل سنت کی بارگاہ میں ہمیں کبھی جانے کو ملتا ہے کبھی نگران شورا کی بارگاہ میں یا کوئی بھی امام صاحب وغیرہ ہو تو ہمیں ان سے دعاؤں کے لئے کہنا چاہیے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص خاص بندوں کی باتوں کو قبول فرما لیتا ہے تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو پاورز عطا کرتا ہے جس پاورز کے ذریعے وہ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں تو ہم بھی جب جب بھی کبھی پریشانی میں ہو یا کسی بھی مصیبت میں ہو بھئی ہمارے پر بھی مصیبت آجاتی ہیں نا آتی نہیں آتی ہیں سب پر مصیبت آتی ہیں تو آپ لوگوں میں سے جوب بھی گئی کسی بھی مصیبت میں ہونا تو اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں سے مدد مانگے کن سے مدد مانگے اللہ تعالیٰ کے پیارے کیوں مدد مانگے بھئی آپ سناتا ہوں وہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی چیز کوئی گم ہو جائے یا کوئی مسئیبت میں آ جائے اب اس کو کسی کی ضرورت ہو اور وہ دیکھے کہ یہاں تو آس پس کوئی بھی نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یوں پکارے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو کیونکہ وہاں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں وہ نہیں دیکھتا تو پیارے بچوں کیا سمجھ میں آیا کہ ہمیں جب بھی کبھی مسئیبت آئے یا جب بھی ہم پر کوئی پریشانی وغیرہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں سے مدد مانگنی چاہیے اور حدیث مبارکہ میں مدد مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح مدد مانگنی ہے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو جب کوئی ہم ہم کسی ایسی جگہ میں چلے گئے جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اب ہمیں بھائی مدد کی ضرورت ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم یہ تین دفعہ بولیں گے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو تو بات سمجھ میں آئی پیارے بچو تو پیارے بچو اور کرز مدنی چینہ کے ناظرین اسی کے ساتھ ہم ادایت چاہیں گے اور انشاءاللہ عزوجل کل پھر آزیر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور آپ کو بتائیں گے حضور غصبات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لائف کی پیاری پیاری باتیں سلوت الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد قوث آزم یاد قوث آزم انداد کن انداد کن بچو کا مدنی چینل بچو کا مدنی چینل بچو کا مدنی چینل آگیا آگیا آم project آگیا آ سال آ آ آ آ م اس